بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل سعودی اردو انفو پر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اچھی خبر سے اگاہ کروں گا جلدی سعودی عرب میں ہنرمند پاکستانیوں کے لیے منازمتوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے بہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بھی پریس کر دیں سعودی عرب میں تائنات پاکستانی کانسل جنرل خالد مجید نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹیکنیکل فیلڈز میں سکلڈ اور سیمی سکلڈ ورکرز کے حوالے سے تو یہاں بے شمار مواقع ہیں بے انتہا کھپت ہی اور آنے والے دنوں میں بھی رہے گی کانسل جنرل نے اردو نیوز کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں وہ تمام لوگ جن کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا خاص ہنر ہے جیسے الیکٹریشن، پلمبر، ہیوی مشین دری ڈرائور اور آئی ٹی ایکسپرٹ ان سب کے لیے یہاں بے انتہا مواقع ہیں انہوں نے اکاموں اور ویزوں کی مفت توسی کے فیصلے کو سراہا اور کہا کہ شاہ سلمان کے تارکین وطن دوست فیصلوں کے پہلے ہی سے مطارف ہیں کرونا کی وبا آنے کے بعد سعودی حکومت نے جس طرح سعودی شہریوں کے ساتھ اور تارکین کے لیے خصوصی اقدامات کی ہیں وہ قابل رشک ہیں ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ سفری پابندیوں کے بعد مارچ میں سفارت کھانے نے واپسی کے خواہش مند پاکستانیوں کی ریجسٹریشن کے لیے ایک فارم سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا تھا تیس ہزار کے قریب لوگوں نے اندراج کر آیا اور اب بھی ریجسٹر ہو رہے ہیں اب تک ریاز اور جدہ ریجن سے بیس ہزار سے زیادہ پاکستانی واپس جاز چکے ہیں یہ صرف پی آئی اے کی خصوصی فلائٹس کے عداد و شمار ہیں اس کے علاوہ سعودی ائرلائنس نے بھی پروازیں شروع کی ہیں ہر ہفتے چار سے پانچ فلائٹیں جا رہی ہیں لیکن ان کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے ان میں زیادہ لوگ وہی ہیں جو شارڈ ویزے پر مملکت میں موجود تھے تو دوستو یہ تھی آج کی وہ تازہ تریٹ اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کو دی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرنے کیونکہ اس چینل پر ملیں گی آپ کو سعودی عرب کی ہنڈر پرسند آثنٹک خبریں وہ بھی اردو اور ہندی میں ناظرین حاضر ہوں کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ نکمان اللہ حافظ